ایم جی ایم میڈیکل کالیج اندور کے میڈیسن ویبھا کے پروفیسر ڈاکٹر شیو شنکر شرما ہلو ہلو جی نمشکار شرما سر آپ کا سواگت ہے ہمارے پروگرام ہم ہوں گے کامیاب میں ٹینکی مالوی جی ڈاکٹر شرما جی جیسا کی جس طرح کی جوٹیز اس وقت آپ اور آپ کا پورے سٹاف کر رہا ہے ہم تمام شوتاؤں کی اور سے آکاش پانی کی اور سے آپ کو سلام کرتے ہیں کہ کتنی کٹھن اور وپرک پریستیتیوں میں آپ دیش کی سیوہ کر رہے ہیں مریضوں کی سیوہ کر رہے ہیں تھوڑا سے جاننا جائیں گے کہ ایم وائے میں جو آپ کا کرونا وارڈ ہے اس میں جو ڈاکٹرز نرسز اور آپ کس طرح سے کام کر رہے ہیں پیشنٹس کے لیے کیا فیسلیٹیز ہیں ڈاکٹرز کی سرکشاہ کے لیے کیا فیسلیٹیز ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سے بتائیں دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ویکتی ہے دے اس وارڈ میں جا رہا ہے تو ایک انہاراں ڈر ہے ہر ویکتی کو تھوڑا بہت ڈر لگ رہا ہے کیونکہ یہ بیماری کافی تیجی سے سہل رہی ہے اور کہیں سارے دیش اس بیماری کو ٹھیک سے کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں تو ڈاکٹرز کی سوویتہ کے لیے سرکار کی طرف سے کافی سارے انسلام کیے گئے ہیں ایک پرسنل پروٹیکٹیو گیر جس کو ہم بولتے ہیں وہ سارے ڈاکٹرز کو اور سٹاف کو پروائیڈ کیا جا رہا ہے وہ پہن کر ہی ڈاکٹرز اندر گھستے ہیں اس کو پہننے میں ہی قریب قریب پدرہ تری منٹ لگ جاتے ہیں اور جب ڈاکٹرز اندر جاتے ہیں تو جو ایک منجل سیڑی چڑھ کر جانا ہوتا ہے اس میں بھی سانس پھولنے لگ جاتی ہے ان کی بات کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور وہ چھے سے آٹھ گھنٹے جب ڈاکٹر ڈوٹی پہ رہتے ہیں وہ پانی بھی نہیں پی سکتے ٹائلیٹ بھی نہیں جا سکتے کچھ نہیں کر پاتے پر اس کنڈیشن میں بھی ڈاکٹرز اپنا کام جتنی شدت سے کر سکتے ہیں کر رہے ہیں جو بیس پوسیبل سیوہ ہے مریضوں کو دینے کا پیائز کرنا ہے جو باقی میڈیکل سٹاف ہے ان کے لیے بھی یہی کیٹ پہننانیوار ہے یا ان کے لیے کوئی اور پراؤدھان ہے اور پیشنٹس کو ان کے مریضوں کو سنکرمنٹ نہ لگے اس کے لیے کیا روک تھام ہوتا ہے دیکھیں جو ان کے سٹاف ہے جو مریضوں کے ساتھ ڈائریکٹ ٹیل نہیں کر رہے ہیں ان کے کٹ میں تھوڑا بہت ماسک میں ڈیفرنس رہتا ہے کیونکو مریض کے سمپرک میں ڈائریکٹ نہیں آنا ہے ان کے کٹ بھی قریب قریب ہمارے جیسی رہتی ہے اور دوسری جو چیز رہتی ہے وہ مریضوں کے لیے رہتی تو مریضوں کو مریضوں کے بیچ میں دوری جو ہے وہ چھے پٹ سے زیادہ رکھی گئی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو یہ دکھا سیں چھیں کہ تو ایک رکھتی کا انفیکشن دوسرے پر جانے کی گنجائش نہ رہے دوسری چیز جو کری گئی ہے یہ ہے کہ سارے مریضوں کو اور سارے مریض کے سمبندیوں کو ماسک کے بینا اندر نہیں گفتنے دیا جا رہے ہیں آپ کچھ بتا رہے ہیں پہلے آپ بتا دیجئے نئے نئے اس کے علاوہ اور کچھ ایسا ہم دوائی کے بارے میں آپ سے چلچہ کرنا چاہیں گے ہیڈروکسی کلوروکوین کو لے کر بہت زیادہ سمجھے کہ ہم میڈیکل شاپ پر پہنچ جائیں ہم لے آئے اور کھا لیں آپ توہ سا سبھی کو ایڈوائز کریں جو بھی ہمارے سننے والے شوتہ ہیں وہ سب دھیان سے سنیں کہ ڈاکس آپ اس دوائے کے بارے میں کیا کہنے جا رہے ہیں اور خاص کر کے جب امریکہ کی جو راشپتی ہے ان کا اس ٹیبلٹ سے انڈیا سے مانگنے کے بعد یہ کافی چرچہ میں ہے لیکن ایک ڈاکٹر کی حصت سے اس کی صحیح جانکاری عام شوتہوں تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں ڈاکٹر کمیونٹی خود بھی اس دوائے کو لے کر تھوڑی سے ڈیوائیڈڈ ہے جی اگر میں یہ کہوں کہ میرا ہی اپینین صحیح ہے تو وہ تھوڑا سا غلط ہوگا لیکن جتنا میں نے ریسرچ کرا جتنا میں نے پڑھا اس کے بعد میں یہ لگتا ہے کہ اس دوائے سے پہلے سے لینے سے فائدہ کتنا ہوگا کتنا نہیں یہ کہنا بھی مشکل ہے کیونکہ کچھ ایک آت دو سٹڈیز کے اندر یہ پتا پڑا ہے کہ وہ بھی سٹڈی بھی صرف سیل پہ ہوئی تھی ویکٹی پر نہیں ہوئی تھی جس میں یہ دیکھنے کو ملا کہ یہ دوائے کو لینے سے سیلز کے اندر جو وائرس تھا وہ جلدی مرا لیکن ویکٹی کے اوپر یادی کوئی ویکٹی آج یہ دوائے لے رہا ہے چار ہفتے بعد دیو کسی آنی ویکٹی کے سمپک میں ہے جس کو کورونا کی بیماری ہے تو اس کو کتنا فائدہ ہوگا یہ کہنا مطلب کپول کلپت باتیں ہیں کہنا بڑا مشکل ہے یہ جو ہے آپ بات بتا رہے ہیں کہ کپول کلپت ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ذرا سا بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ آپ سنکرمیت ہیں یا ہو سکتے ہیں آپ کو خانسی ہے آپ کا گلہ خراب ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے علاوہ کوئی دوسرا فیکلپ نہیں ہے آپ کے پاس میں یہ دوائے کے بارے میں 30 سیکنڈز پول لوں گا تو شاید جانتا تو ہائیڈروکسی کلوروپن ہم کئی ورشوں سے مطلب سالوں سے میں خود ایک کڈنی روک ویشے شکیہ ہوں تو میرے بھی کئی جو لپس کے پیشنٹس ہم کو دیتا رہتا ہوں کٹھیا بائے کے مریجوں میں بھی کئی ورشوں سے دوائے چل رہی ہے ایسا نہیں ہے تو یہ دوائے کافی سیف ہے اس دوائے کو لینے کے پیچھے جو مکھے کارڈ ہیں یا جو اس کو لینے کے بارے میں سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوائے چونکہ کافی سیف ہے اس لیے لوگ اس کو ریکمنٹ کر رہے ہیں کئی جگہ پر اور ٹرم صاحب نے بھی آ کر بینہ ایف ڈی اے کے اپروال کے لیے بول دیا تھا کہ یہ دوائے اپروال ہو گئی ہے تو اس چکر میں اس کے اوپر اپنی ساری بات چیت ہوئی تو یہ ابھی جو جنتہ لے رہی ہے دوائے میڈیکل سٹورز پر دوائے ملنا بند ہو گئی ہے وہ تھوڑا غلط ہو گیا ہے کیونکہ یہ سامانی جنتہ کے لیے نہیں ہے سامانی جنتہ کے لیے گھر پر رہنا ہی سب سے اچھا وکلک ہے کہ آپ گھر پر رکھیں کسی سے ملے نہیں سب سے ایک ساماجک دوری یا سوشل ڈسٹنسنگ بنا کر رکھیں لیکن جو دوکٹرز ہیں جو تاپ ہیں جن کو مریجوں کے ساتھ جانا جن کی مجبوری ہے ان کے لیے ابھی ہماری گورنمنٹ نے آئی سی ایم آر نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان لوگوں کو یہ دوائے پہلے سے لینا چاہیے اس دوائے سے انہیں کتنا فائدہ ہوگا کتنا نہیں ہمیں نہیں پتا لیکن ایک کچھ نہیں سے کچھ بھلا سوچتے ہوئے اس کو چالو کیا گیا ہے ڈاکس اب ایک بات اور جاننا چاہیں گے آپ بھی اس وقت جو ڈیوٹی کرتے ہیں یا باقی آپ کا سٹاف ڈیوٹی کرتا ہے اس میں گھر پریوار کی کیا منہ اس لیے رہتی ہے من سے مجبوطی اندر سے کیسے لاتے ہیں نشید روپ سے ڈاکٹر کا جو پروفیشن ہے وہ ایک سیوہ کا ہی پروفیشن ہے لیکن اتنی وقت پریشتیوں میں جب اتنے ہائی رسک پہ آپ کام کرتے ہیں تو اپنے سٹاف کو خود اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو کیسے سنبھالتے ہیں پریشنٹ کے ساتھ آپ کو ان کو بھی سنبھالنے کی ایک ذمہ داری آ جاتی ہے دیکھیں یہ بات بلکل صحیح ہے کہ ڈر تو ہر وقتی کو لگ رہا ہے اور اس کے لیے سرکات نے یہ سویدھا ڈاکٹر اور سٹاف کے لیے دی ہے کہ ادھکا اس ڈاکٹر اور سٹاف کو یہ ایک ان کے پاس سویکلپ ہے ایک option ہے کہ وہ گھر پر نہ جا کر انہیں کسی جگہ رکھیں جیسے میں خود بھی پچھلے آٹھ دن سے گھر کے باہر ہوں ایک آنے جگہ پہ رہ رہا ہوں ہوتل پہ تو سرکار کی طرف سے یہ سویدھا دی گئی ہے چونکہ اس بیماری کے اندر مکشی ڈر یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے ہو جائے گی یا سٹاف کے کسی وقتی کو ہو جائے گی جی 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 بزرگ جو ہیں ان کو یہاں بیماری لگنے سے ان پہ خطرہ ہونے کی گنجائش سب سے جاتا ہے جی وہ ڈر سے بچاؤ کے لیے وقتی یہی کر رہا ہے کہ لوگ اپنی گھروں میں بھی جا رہے ہیں جن کی مجبوری ہے تو وہ گھر میں جا کر بھی کسی بھی وقتی سے سمپر کھانے سے بچ رہے ہیں ہر کچھ دیر سے اپنے ہاتھ دھو رہے ہیں جس سے کی یا ان کا ناک یا موک پر ہاتھ لگا ہو تو انفیکشن کسی اور کو نہ دے دیں یہی پریا سب لوگ اس دورہ کیے جا رہے ہیں جہاں تک بات آتی ہے کہ کیا ان لوگوں میں ڈر ہے اور وہ کیسے اس میں اپنا من بنائے ہوئے ہیں مجبوری سے بنائے ہوئے ہیں تو اس کے اندر بات یہ ہے کہ ہر وقتی الگ الگ طریقے سے سوچ رہا ہے کئی لوگ اس سے بچنے کا پریاز کرتے ہوئے ڈیوٹیز پہ نہیں بھی جا رہے ہیں جو کہ شاید سے غلط ہے لیکن ان کو پولی طریقے سے غلط کہنا بھی میں ٹھیک نہیں سمجھتا کہ ہر وقتی انسان ہے ہر وقتی کو اپنا ڈر permitted ہے لیکن کئی لوگ یہ سوچ کرا رہے ہیں کہ جنتہ کے بھی سیوہ کرنی ہے اور دوسرا کہ یدی ہمارے پریوار کے کسی سردستے کو ہوا تو اس کو کون دیکھے گا بلکل اپنے بلکل صحیح کہا ڈاک صاحب بہت بڑیا جانکاری سبی شداؤں کو دی ہے اور دیکھیں گیت سنگیت کی بات سنچیف جی نے کارکم کے شروعات میں کہی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے اس سمیت گیت ہم آپ سبھی کو سنوائیں دیکھیں گیت تو مجھے بہت سارے پسند ہیں لیکن ابھی میرے دماغ میں ایک کانا آ رہا ہے اگنی پت فلم تھی ریتگروشن کی اس میں کانا تھا ابھی مجھ میں کہیں وہ مجھے کاسی اچھا لگتا ہے یہ بھی آپ سنا سکیں ضرور ڈاکس صاحب بہت بہت دھنیواد آپ نے آکاشوانی سے بات کی ہمارے تمام شتاؤں کو بہت ساری جان کرے دی آپ اور آپ کا سٹاف جس طرح سے کام کر رہے ہیں ان کے لئے ہمارے پاس شبد نہیں ہے لیکن بس ہم یہیں سے کہہ سکتے ہیں آپ ریڈیو پہ ہمیں دیکھ تو نہیں سکتے ہیں لیکن ہم اپنے ہاتھ اٹھا کر آپ کو سلام کرتے ہیں آپ کی ٹیم کو سلام کرتے ہیں بہت بہت دھنیواد آپ نے ہم سے باچت کی آپ کو سنواتے ہیں آپ ہی کی پسند کا یقیت سنیے اٹھاکichten ہمارے پہلے سلام کرتے ہیں